بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ تو پاکستانی بھائی جو آؤٹ آف کنٹری کام کرتے ہیں ہم سب بھائیوں کو پتا ہے کہ دنیا میں ایک وائرس پھیر رہا ہے جس کی وجہ سے تو بہت سارے ممالک جو کہ لاگران کر چکے ہیں انٹرنیشنل فلائٹیں بند کر چکے ہیں صرف اور صرف اگر کہیں سے کوئی فلائٹیں چل رہی ہیں تو وہ اپنے فسے ہوئے شہریوں کو کسی دوسرے ملک سے نکال رہے ہیں اپنے ملک واپس لا رہے ہیں بس یہی اور اس کے علاوہ کوئی بھی کسی قسم کی نکل و حرکت نہیں کی جا رہی ہے جیسا کہ سعودیہ میں بھی ابھی یہ سعودی حضرات بہت سے سعودیوں کو جو دوسرے ممالک میں فسے ہوئے تھے ان کو نکال رہے ہیں بسوں کے تھروں یا ائر پلین کے تھروں تو پاکستان گورنمنٹ نے بھی ایسا اعلان کیا ہے فلائٹوں کا شرور تیار کیا ہے جو پاکستانی بھائی جو کسی بھی ملک میں ہیں وہ ان کو نکالنے کے لیے تو پاکستان واپس بھلانے کے لیے اسلام آباد سیول ایوی ایشن اتھارٹی نے کرونا وارث کے دارک کے پیش نظر برونہ ملک سے آنے والے مسافروں کے لیے نئی ٹریول ایڈوائز جاری کر دی ہیں جی میرے بھائی پاکستان گورنمنٹ نے ایک نئی ایڈوائز جاری کی ہے اگر آپ کہیں سے بھی کسی بھی ملک سے پاکستان آرہے ہیں تو آپ کو چوبیس گھنٹے پہلے اس ائرلائن کو اگاہ کرنا پڑے گا کہ میں جب پاکستان میں اتروں گا تو کیا سرکاری کرنٹینہ میں جاؤں گا یا خود آپ اپنا پیمٹ پے کر کے کچھ پرائیویٹ کرنٹینہ بھی ان لوگوں نے بنایا ہوگا جہاں پر آپ سٹیک کر سکتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو حلیدہ سے پیمٹ کرنی پڑے گی تو یا میں وہ پیمٹ کروں گا اور پرائیویٹ اپنی کرنٹینہ جو ہے وہاں جاؤں گا تو یا سرکاری میں جاؤں گا سرکاری میں جائیں گے تو ظاہری سی بات آپ سے کوئی فیس نہیں لی جائے گی اگر آپ کسی پرائیویٹ میں جاتے ہیں تو پھر آپ کو فیس علیہ دہ سے اس کی دینی پڑے گی اس کے متعلق آپ کو اس فلائٹ کو چوبیس گھنٹے پہلے اگاہ کرنا پڑے گا اور وہ خود آپ سے پوچھیں گے بھی اور جب آپ لہور یا سلام آباد میں یا پاکستان میں کسی بھی انٹرنیشنل ائرپورٹ پر بھائی اتریں گے تو وہاں آپ کو آپ کے گھر والے ریسیب نہیں کر سکتے جو لینے آجیں ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کو سیدھا سرکاری بسوں میں بٹھایا جائے گا اور اگر آپ نے سرکاری کرنٹینہ جانا ہے تو وہاں لے جائے گا اگر آپ نے پرائیویٹ جانا ہے اس کی پیمنٹ آپ نے کی ہوئی تا آپ کو پرائیویٹ لے جائے گا سات دن کی غورمنٹ نے مدد دی ہے جی میرے بھائی سات دن کی غورمنٹ نے مدد دی ہے کہ سات دن کے لیے آپ کو کرنٹینہ میں رکھا جائے گا آپ کا پہلے دن ہی ٹیسٹ کیا جائے گا اور پھر چھٹے دن ٹیسٹ کیا جائے گا اور پھر ساتھویں دن ٹیسٹ کیا جائے گا جن حضرات کے ٹیسٹ مصبت آ گئے چاہے وہ ساتھویں دن کیوں نہ آ گیا تو اس کو ہاؤسپٹل منتقل کیا جائے گا اور جس کا منفی آ گیا اس کو گھر بیجا جائے گا اور اس کا پورا ڈیٹا وغیرہ رکھا جائے گا میرے بھائی اور اس سے یہ بات کی جائے گی کہ اپنے گھر میں بھی جا کر تم سات دن کے لیے الیدہ رہو گے ملو جلو گے ضرور ان سے لیکن الیدہ رہو گے سات دن کے لیے اس کے بعد اپنا ٹیسٹ اس کے بعد اس بھائی کا پھر ٹیسٹ کیا جائے گا کیونکہ اس کا پورا ریکارڈ گورنمنٹ کے پاس ہوگا اس کا جب دوبارہ ٹیسٹ کیا جائے گا چودہ دن کے بعد تو وہ بھی جب منفی آئے گا پھر وہ پاکستان میں کہیں بھی آ جا سکتا ہے بشرتے کے لاکڈاؤن نہ ہو اگر اس کا ٹیسٹ مصبت آتا ہے تو پھر بھائی آپ کو ہسپٹل منتقل کیا جائے گا آپ کا علاج کیا جائے گا تو یہاں میں آپ کو یہ بتا رکھا تھا اب بھی پاکستانی فلائٹوں کے شیڈول بنائے جا رکھے ہیں پاکستانیوں کو مختلف ممالک سے نکالنے کے لیے تو گورنمنٹ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ اپنے کسی بھی پیاروں کو ائرپورٹ پر بھائی بلانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو سیدھا سرکاری بسوں میں بٹھا کر کرنٹینہ لجائے جائے گا وہاں سات دن آپ کو رکھا جائے گا اس کے بعد آپ کا ٹیسٹ منفی آئے گا تو آپ کو آپ کے گھر میں بھیجا جائے گا